اسلام علیکم اصل میں میری کچھ طبیعت ناساس ہونے کے وجہ سے میں نہیں کچھ دن تقریباً ایک ون ویک ہو چکا ہے غالباً میں ویلوگ اپلوڈ کر سکا تو ابھی الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم سے میں بلکل ٹھیک ہوں تو ابھی مجھے ٹائم بھی ملا ہے ابھی میں دن کو جا رہا ہوں دن کا ٹائم ہے گھر کھانا کھانے کے لیے تو آج جو ہے ہمارے گھر میں جو بہت سپیشل قسم کی جو ہے ڈش بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے اور اس ڈش کا نام ویسے عمومن طور پر جو ہے وہ زی زیتر جو یوز ہوتا ہے وہ حلیم ہے لیکن اس کا اصل لفظ جو ہے اصل اس ڈش کا نام ہے دلیم ٹھیک ہے وہ آج ہمارے گھر پہ بنا ہوا ہے آپ یقین کریں کہ اتنی مزے کی وہ ڈش ہے کہ بندے کا جو ہے نام لے کے مو میں پانی آجاتا ہے تو ابھی میں گھر کی طرف جاؤں گا لنچ کرنے کے لیے لنچ کرنے کے وہاں پہ لنچ کروں گا پھر آپ کو دکھاؤں گا کہ ماشاءاللہ کہ وہ کیس طرح کا بنا ہوا ہے اس کا جو ہے لک کیس چیئی ہے پھر اس کو ڈش آؤٹ کر کے ہم کھائیں گے سب سے پہلے ہم جو ہے گھر جائیں گے سیدھا کچن میں کچن میں جا کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو ہے ہمارے ڈش جو ہے وہ کیسی بنی ہے اس کا جو ہے فائنل لوک کیسی ہے آئیے چلتے ہیں اب سیدھے ہم اپنے گھر پھر آپ کو کچن میں لے کے چلتے ہیں اور آپ کو ہوتی کھاتے ہیں جی ویورز ہم گھر کے کچن میں آ چکے ہیں آج جو ہے بہت ہی مزیدار اور بہت سپیشل کچن کے ڈش بنی ہے آپ سب نے کھائی ہوگی لیکن اس جیسی ڈش آئی ٹھنگ یہاں پہ ہمارے درچہ سوالی میں بہت کام ہی ملتی ہے تو آج اپنے گھر پہ بنائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ میرے اللہ کی شان کی طرف زبردست قسم کے اس کے جناب جو ہے کلر آیا ہے اس کو کہتے ہیں جی دلیم اصل لفظ ویسے تو ریگلر جو یوز ہونے والا لفظ وہ حلیم ہے لیکن اصل لفظ جو ہے وہ دلیم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے اس کا کلر آیا ہے ابھی ہم اس کو کھائیں گے نان کے ساتھ ماشاء اللہ تو آپ کو بھی دکھائیں گے مجھے میں امید کرتا ہوں کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا آنے والا ہے کلر تو بہت مزدک آیا ہے ابھی باقی اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ٹیسٹ ہے تب تک کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ جی ویورز یہ آگے ہیں ہمارے نان ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیے ابھی یہ ساتھ میں جناب ہے سیلڈ ابھی ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہونے والا ہے جی ویورز ابھی آ چکا ہے ہمارے پاس نان بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ٹیسٹ کیسا ہونے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہے باقی اس کا شیڈ آپ کو دکھایا تھا میں نے کلر بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ٹیسٹ بھی اس کا ماشاءاللہ جتنی تعریف کیجئے اتنی کام ہے تو آپ کو میں یہ مشور دوں گا کہ باہر دلیم کھانے سے آپ گھر بنا کے اچھے سے کھا لیں ماشاءاللہ بہت مزے کا ٹیسٹ ہے کونٹیڈی بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں آگیا آپ ایک تبہ پھر سے دیکھ لیں کونٹیڈی بھی ماشاءاللہ ہر ایک چیز کی بہت اچھی ہے تو میں اب کھا لوں کھانے کے بعد پھر آپ کو دوبارہ ملتے ہیں جی ویور جیسے کہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ ہم گھر آئے پھر ہم نے جناب ماشاءاللہ سے جو ہے ہماری ڈش بنی ہوئی تھی دلیم اس کی فائنل لوک آپ کو دکھائی پھر اس کے بعد ڈش آؤٹ کر کے ہم نے اس کو کھایا ماشاءاللہ کہ اتنے مزے کی وہ ماشاءاللہ اس کا جو ٹیسٹ تھا اور بہت ہی زبردست قسم کی وہ ڈش بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ کہ آپ یقین کریں کہ میں ابھی بتاتے ہوئے پھر سے میرے موں میں پانی آ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ جس طرح سے جو ہے نا ریسٹرائنٹ پر یا آگے پیشے ایریاز میں جو ہے وہ یہ دلیم بنایا جاتا ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے یقین کریں کہ اس ہی طرح کا بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھا ماشاءاللہ ٹیسٹہ کیوں کہ گھر میں جو ہم خود چیز بناتے ہیں اس میں ہم کونٹیٹی اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں باہر جو ہوتا ہے انہوں نے اپنی ماشاءاللہ جو ہے نا سیل کرنے کے لئے چیز وہ بھی اچھی بناتے ہیں لیکن ان کا جو ہے نا چیز کی کونٹیٹی وہ اپنے حساب سے ڈالتے ہیں کیونکہ انہوں نے سیل کرنی ہوتی ہے اور اس چیز کو اچھے سے مینج کرنا ہوتا ہے لیکن گھر میں بنانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جو ہے اپنی مرضی سے کونٹیٹی ڈالیں اور چیز میں ٹیسٹ ہول زیادہ آجاتے ہیں ماشاءاللہ ہر ایک چیز کی کونٹیٹی بھی اچھی تھی اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ ویلاغ بھی آپ کو بہت پسند آئے گا اسی طرح اپنے بھائی کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور دعا میں مجھے بھی حاضر کیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے زمان میں رکھیں نیکسٹ کے ویلاغ میں آپ کو پھر ملیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ